بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع ریکوارڈ تھا ان چھے ججز کو اور میں اس کی ڈیٹیل میں چل کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے پہلے شاید درخواست پر ٹریلر چلایا تھا آج وہ پوری پوری فلم سامنے پیش کرنے جا رہے چھے ججز اور یہ جلاز غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ڈھائی بیسے جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکوارڈ کروں یہ جلاز بہرحال چل رہا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں آکے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بند کرنے کا جلاز تھا اس آگڈار صاحب یوسف رضا گلانی صاحب کی سینٹرشپ خطرے میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دونوں عدالت پہنچے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اور ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے عمران خال صاحب نے خود ہی تفصیل بتا دی ہے اور آج حیران کن طور پر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ان کے موں پہ نہیں تھا آج قاضی فائزی صاحب صاحب سے وہ مخاطب تھے پڑی انٹرسٹنگ گفتگو اور غیر معمولی پوائنٹس کلیر کی ہیں جہاں جو کہا جا رہا تھا نا کہ پیغام گئے نہیں گئے وہ بھی عمران خان صاحب نے کلیر کی ہیں تفصیل میں جا رہا ہوں ڈیٹیلز میں اس پر ریکویسٹ اس سے پہلے کہ چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن تباہ دے تاکہ میرا اور آپ کرا پتا ہے اسلامباد سے پہلے میں ان سینٹرس کے متعلق بتا دوں کہ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا نا ان سینٹرس پر اب ذرا ایک خطرے کی ڈی سیٹو نے کی تلوار لٹکی ہے ایک شہری صاحب ہیں عام سے شہری انہوں نے درخواست دی ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ رولز کہتے ہیں کہ جس بھی صوبے سے جو سینٹر منتخب ہوتا ہے اس کے پاس اس صوبے کا ڈو مثال ہونا چاہیے اگر سن سے کوئی ہے جیسے وارڈا صاحب تھے وہ سن سے تھے کاکر صاحب تھے وہ بلوچستان سے تھے محسن اکوی صاحب پنجاب سے زندگی پر ڈو مثال تھا وہ پنجاب سے آئے جس صوبے سے ہے نا تو اس صوبے کا ڈو مثال ہونا چاہیے تو اگر کوئی اسلامباد کی ٹیٹریٹری سے سینٹر کا ادخاب لڑا ہے تو اس کے بعد اسلامباد کا بھی ڈو مثال ہونا لازمی ہے یوسف وزاگلانی صاحب پیر بیتر ملتان سے ہیں پنجاب سے ہیں عساق ڈار صاحب وہ بھی پنجاب سے دونوں کا ڈو مثال اسلامباد کا نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ آج عساق ڈار صاحب اسلامباد آئی کورٹ پیش ہوئے اسلامباد آئی کورٹ جب پیش ہوئے تو کس نے پوچھا سہر کیوں آئے ہیں انہیں کہ ایک فضول قسم کی درخواستی ڈو مثال سے متعلق تو اس لیے میں آئے ہوں سوال یہ کہ اگر اتنی فضول درخواستی تو عساق ڈار صاحب اب اسلامباد آئی کورٹ کیا کرنے آئے آپ ایسا کرتے ہیں کسی وکیل کے ذریعے جواب جمعہ کرا دیتے ہیں تو بات اتنی سادی نہیں ہے جس سمجھ رہے ہیں اور وکیل شکیل کو بھیج کے کیا جا سکتا تھا دیکھیں اب اس کو کیسے مینج کرتے ہیں لیکن بات بڑی جنوین ہے بہت ہی جنوین ہے اب اگر ذرا وہ اسلامباد سا آئے تو میں رضا چھے جنوز والا معاملہ بھی لے چلوں تو چھے جنوز کے خط نے اسلامباد آئی کورٹ کا یہ فل اجلاس ملایا اور کوئی شکنین بہت حساس ہو گیا وہ اجلاس اور طویل بھی ہو گیا اور اس کی سیکنٹیٹی بھی اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اڑھائی بجے سے چلنے والا اجلاس دوران جتنے بھی آج کی کیسے سے تمام ملتی بھی سائفر کیس ملتی بھی ہوئی یہ نہایت اہم سماتی ہے اس کیس نے کنکلوڈ ہو جانا تھا اور اس کی سمات بھی نہیں ہوئی اور پچیس سپریل تک سائفر کیس ملتی بھی کر دیا گیا ہے فل کوڈ کی غیر معمولی اجلاس اس لیے ہوا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کوڈ کے وہ چھے ججز بیس اجلاس کے اندر ہیں جن چھے ججز نے خط لکھا تھا جن چھے ججز نے بتایا تھا کہ ایکزیکٹیو کس طرح انفلوینس کرتے ہیں جن چھے ججز نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر کہاں کہاں کس کس طریقے سے حملے ہوئے ان کی فیملی کے اوپر یا کچھ بھی تھا تو میٹنگ کی زیاری بات حساسیت تھی اور حساسیت کا علمی یہ تھا کہ غیر معمولی اس لیے تھا کیونکہ یہ چھے ججز بھی اس میں شامل تھے اور اجلاس اتنا طویل ہوا کہ ریجسٹرار واپس اپنے کمرے میں آئے ہیں جی اور دفتر چلے گئے ہیں واپس اور تمام کیسز ملتبی ہوئے ہیں اور میٹنگ کو زوم کے طور پر نہیں رکھا گیا ہے یعنی میٹنگ کو فیزیکلی رکھا گیا ہے تمام ججز خود ہیں ادھر موجود یعنی کچھ زوم میں بھی ہو سکتے ہیں میں نے کہا نہیں بالکل نہیں ہونا اور جو زوم کی میٹنگ ہے وہ بعد میں ریکارڈ ہو کے کہیں پیش ہو بھی سکتی ہے تو اس لیے اس میٹنگ کو رکھا ہی فیزیکلی گیا ہے اور عدالتی حملہ سب کو نکالا گیا ہے صرف اس کمرے کے در ججز باقی ہیں اور اندازہ لگا لیں کہ معاملہ کے اتنا حساس ہے اور میرے پاس جو خبر ہے اس حساسیت کو دیکھتے ہو جو کورٹ کے رپورٹرز ہیں جو دیسے رپورٹ کرتے ہیں چاہ اس کی کپرن کو بالکل چھے ججز نے پہلے کچھ ٹیزرز وغیرہ دیئے تھے اس خط کے ذریعے چھے ججز کے ساتھ باقی ججز پوری پوری فیچر فلم بتائیں گے ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ جس کے لیے ہم نے یہ خط لکھے تھے سیشن ججز ایس اور سیشن ججز ویسٹ بھی اس کے اندر موجود ہیں تو اب مزیگی بات یہ ہے یہ تجاویز جتنی بھی ہیں یہ لکھ کے پیش کر چکے ہیں ایک دن پہلے چیف جسٹس کو تمام کے تمام ان تجاویز پر ڈسکشن ہونی ہے اب ہونا یہ ہے کہ ان تجاویز کو لے کر سپریم کورٹ پیش ہونا ہے جو آلڈی اس کیس کو ایزا فل کورٹ سمات رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان تمام تجاویز کو یہ ڈسکس ہونے کے بعد ادھر جانی ہے اور یہ فل کورٹ ہونی ہے تو سر یہ نئی چیزیں آج جلاس کے اندر ہیں سعادہ رفیق صاحب صاحب متعلق آتا ہوں بچارے معظوم ہیں کیونکہ پہلے جن چیزوں کو آڈیوز اور ویڈیوز کو ڈیفینڈ کرتے تھے نا جو بلیک ویب سے اور پتہ نہیں ڈاک ویب سے جو ہوتی تھی اب وہ خود پسے ہیں اس پر اور میں مجھے میرے لیے تکلیف دے چیز ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے بھی خود بھی تنی زبدس طریقے سے ایڈیٹی ہوئی کل مجھے خود دوستوں کو فون کرنے جب آئی اس میں کوئی صدا کر رہے ہیں تو پھر مجھے اصل والی نظر آئی تو پتہ چلا تو ان کی ایڈیٹڈ ویڈیو چلائی جا رہی ہے اور ایون سعادہ رفیق صاحب کو لوگ فون کر کے مبارک بات دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی تغیر کیا اور یہ سب کیا سعادہ رفیق صاحب اکٹیو ہوئے اور انہوں نے افائیہ کو درخواست دے دی ہے کہ جس شخص نے اس کو ایڈیٹ کیا اور جس نے پہلی وار اس کو اپلوڈ کیا تو اس کو پکڑا جائے ایکشن کیا جائے بیسکلی وہ پاکستان تحریکن صاحب کے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں سعادہ رفیق صاحب اچھا یہ ہے مگر میرا ایک بچورہ ہے سعادہ رفیق صاحب کو وہ شیئر نہیں تھا گئے دیکھا جو کمیگا تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کی نظر میں نون لکھ کے اندر بھی نہیں دیکھی جا رہی ان کے سٹانس کو ان کی بات چیت کو ابھی جو دو تین لین پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے دو چار لوگوں سے جن میں سے دو کتو نام میں آپ کو لے بھی لیتا ہوں شاید خاکانہ پاسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے مفتہ اسمائل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اتنا امدہ دیکھا بھی نہیں جا رہا دو سال بعد کون اس ویڈیو کو نکالتا ہے تو ذرا ادھر بھی تھوڑا نظر دیکھ لیں تو جو سمٹائم بینیفیشری کوئی اور ہوتا دیکھیں اس گروپ کی طرف بھی نظر رکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ گروپ ماہر ہے وقت پہ آڈیوز نکال لے گا چاہے ججز کیوں چاہے ججز کی فیملیز کیوں چاہے پرویز الہی کیوں چاہے امران خان کیوں چاہے بشرا بی بی کیوں اس گروپ کی طرف بھی تھوڑی نظر رکھنی ہے خوش صاحب ہاں ضرور نظر رکھیں امران خان صاحب کی جیل میں سمان کر دوران اہم موضوعات پہ امران خان صاحب نے گفتگو کی اور ڈیل پر بھی بات کی انہیں کہا نہ مجھ سے کوئی ڈیل سے متعلق کسی نے بات کی ہے نہ کوئی محبس پیغام لے کیا ہے حامل میر صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ امران خان صاحب کو تک پیغام پہنچا ہے تو امران خان صاحب نے مزید کہا ہے سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے اور ان کے پاس ڈیل کرنے کے لیے ہے کیا میرے پاس کوئی شخص بھی نہیں آیا نہ ہی میں سے کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ کوئی ایسا امکان ہے پنجاب کے زمنی الیکشن پر ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو پولس کا الیکشن تھا پنجاب کا زمنی الیکشن تو لڑا ہی پولس نے ہے اکتوبر سے فروری تک الیکشن ہوا تھا نا ملتوی اکتوبر کونہ تھا دو ہزار تئیس میں اکتوبر سے فروری تک یہ جو الیکشن ملتوی ہوا نا اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک احصاب کو کرش کرنا تھا اس لیے یہ ملتوی کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی ہماری پیٹیشن اس لیے نہیں سنی سپریم کورٹ نے بھی ہماری تمام درخواستیں اس لیے نہیں سنی اس درہا کیونکہ وہ بھی پی ٹی آ کے کرش ہونے کا انتظار کر رہے تھے بڑی بہت آج انہوں نے چیپ جسٹس یا سپریم کورٹ سے بہترک انہوں نے بتایا ان تمام چیزوں پر پھر وہ سماتے جب ہوئیں تو پھر آپ نے دیکھا کیسے بلے کا نشان گیا پھر آپ نے دیکھا کیسے پارٹی کی رکنیت ختم ہوئی پھر دیکھا ادھر لوگ پریس کانفرسز کر رہے تھے ادھر کوئی پوچھتے والا نہیں تھا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے تھی تو پارٹیاں بدر رہے تھے استقام پاکستان پارٹی آ رہی تھی پھر کوئی دوسری پارٹی آ رہی تھی پرویس خٹک صاحب کی پارٹی آ رہی تھی یہ سب ہو رہا تھا ایک سسٹم تھا نا جو انتظار کر رہا تھا کرش کرنے کا میں کوئی سو فیصد عمران خان صاحب کی بات سے میں متفید ہوں تو میرا عمران خان صاحب نے دونوں باتیں کلیل کر دی نہ تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے پر سٹانس بھی بتا دیا ہاں آج عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی یہ بات بلکل رپورٹ ہوئی ہے ادھر بشرا بی بی صاحبہ کے زہر قرآنی والے معاملے پر نا نئی مہدر پر جوتا صاحب کی وکیل جو ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے پاس انہیں بھی پریس کانفرنس کی تھی انہیں کہا بشرا بی بی کو جو زہر دیا گیا ہے جس نے زہر دیا اس کی نشان دے ہی کی جائے اور فوراں بشرا بی بی کے شوخت خانم ہسپیٹل میں ان کو منتقل کیا جائے اور وہاں کا میڈیکل بورڈ کا مکمل چیک اپ کریں یعنی پاکستان تحریک انصاب کی طرف سے بقیدہ یہ مطالبہ سامنے آگیا جی اور کل رات بھی ان کی طبیت کافی غراب تھی ابن نسیس وغیرہ بنی گالہ موجود تھی ٹھیک ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی کے میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت آنے والے چند جنوں میں اپلائے ہو جائے گی میڈیکل گراؤنڈ پر چاہی اس کے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے مسلسل کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے مگر ان کو جس طریقے سے ان بھی جان کو خطرہ ہوا ہوئے تو بشرا بی بی اس پر زمانت کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ملکہ اسی طرح جس طرح نوازلیم صاحب کی زمانت ہوئی تھی میڈیکل گراؤنڈ پر تو باقی کسی اسلامباد ہائی کورٹ وغیرہ میں چلتے رہیں گے اور ہاں فیصل آباد کا جو جلسہ اس کی تاریخ آج فائنل ہونے جا رہی ہے جی اور قیدہ حماد عزر صاحب نے کہا ہے محمود عچقزی صاحب ہمارے پوزیشن اتحاد کے سر رہے ہیں ان کی مشاورت کے بعد آج تاریخ دے دی جائے گی یہ سر اس طرح چل رہا ہے فیڈبیک سے مطالق در آگا کرے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حبود صلی اللہ محمد و عالم محمد